ہلو دوستو میں ہوں محمد رزوان آپ دیکھ رہے ہیں جی این میڈیکل چینل دوستو کیا آپ لوگ درد سے پریشان ہیں شریف میں درد ہو رہا ہے کہیں بھی اور کافی سمیسے دوا کھا رہے ہیں درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یا پھر گٹھیا کا درد ہے ارثرائٹس کا پین ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے اس کے علاوہ یہ پتھری کا درد ہے یہ کسی بھی طریقے کا درد ہے بوڈی میں تو آج آپ کے لیے بہت شاندار ٹیبلیٹ لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے ڈائینا پار ٹیبلیٹ اس کا ایک انجیکشن بھی آتا ہے جس کی ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوستو ڈائینا پار ٹیبلیٹ ہے آج اس کے بارے ہم بات کریں گے کس کو کس کس طریقے کی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے اور کس طرح کے پیشیٹ کو ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے استعمال کرنے کے بعد نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں آپ کی باڈی میں اس سب کے بارے میں بات کریں گے تو بات کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سے دعفاظت ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ڈائینا پار ٹیبلیٹ کی جانکاری سبھی کو حاصل ہو سکے اور جو لوگ اس طریقے کے دردوں سے پرشان ہیں وہ اس ٹیبلیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں تو شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں میں آئیے دوستو سب سے پہلے اس ٹیبلیٹ کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں بات کریں کہ اس میں کس کس طریقے کی دباہ کو رکھا گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیکلو فینیک سوڈیم اور پیرا سیٹا مول کو رکھا گیا ہے دونوں ہی دوستو اینسٹ کیٹیگری کی ڈرگ ہیں اور پہلے بھی میں اینسٹ کیٹیگری کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جو بھی اس کیٹیگری میں دبائیں رکھی جاتی ہیں وہ یا تو درد میں استعمال کی جاتی ہیں یا بخار میں استعمال کی جاتی ہیں یا سوجن میں استعمال کی جاتی ہیں تو اس میں ڈیکلو فینیک سوڈیم اور پیرا سیٹا مول کو رکھا گیا ہے جو کی دونوں ہی اینسٹ کیٹیگری کی دبائیں ہیں تو اس کا استعمال سب سے زیادہ درد میں کیا جاتا ہے اور کس کس طریقے کے درد میں کیا جاتا ہے میں نے ابھی بتایا تھا کہ جوائنٹس پین ہوتا ہو جوڑوں میں درد ہوتا ہو گٹیا کا درد ہو آرثرائیٹس کا پین ہو اس کے علاوہ شریف میں کہیں پر بھی درد ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے یا پتھری کا درد ہو کئی سارے لوگوں کو گردوئی میں پتھری ہو جاتی ہے کیڈنی شٹون ہو جاتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا ریڈرد ملے گا اس کے علاوہ کہیں بھی چوٹ لگ گئی ہو گم چوٹ لگ گئی ہو یا پھر کھلی چوٹ لگ گئی ہو تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر طرح کے درد میں اس کا بہت اچھا ریڈرد ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں پیراسیٹا مول کو رکھا گیا ہے اگر ساتھ میں آپ کو فیور رہتا ہے بخار رہتا ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں درد اور بخار دونوں کو ٹھیک کرے گی یا پھر سویلنگ ہوتی ہو شریف میں سوجن رہتی ہو تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان سبھی طریقے کی بیماریوں میں اس سے بہت شاندہ ریڈرد ملے گا دوستو اس کے فائدے تھے کس کس طریقے کی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں بات کریں ڈوز کے بارے میں تو ایڈرز میں اس کی ایک ایک ٹیبلیٹ صبح شام کھانے کے بعد استعمال کریں تو بہت اچھا ریڈرد ملے گا اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی بھی دکت ہو رہی ہے پرابلم کم ہے تو آدھی آدھی ٹیبلیٹ بھی استعمال کر رہیتے ہیں لوگ لیکن پرابلم زیادہ ہو رہی ہے تو پوری پوری ٹیبلیٹ کا استعمال کریں یا پھر استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ لے لیں تب ہی استعمال کریں بات کریں ایسے بینہ مشورے کے کس پیشنٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو اگر ہائیپر ٹینشن کی پرابلم رہتی ہے آپ کو تو آپ بلکل بھی ایسے استعمال نہ کریں بی پی بڑا ہوا رہتا ہے تو آپ بلکل ایسے استعمال نہ کریں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈائیویٹیز کے پیشنٹ ہیں دکھا سکتی ہے تو جب آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے فیلنگ سی آتی ہے کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے یا کئی سارے لوگوں کو وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے اس کے علاوہ لمبے سمیتے استعمال کریں گے تو انڈائیزیشن کی پرابلم رہ سکتی ہے پیٹ بھاری بھاری رہ سکتا ہے ایلرجی کی ریاکشن ہو سکتا ہے آپ کے شرعے پر خجلی سی پیدا ہو سکتی ہے تو زیادہ لمبے سمیتے تک بھی استعمال نہیں کرنا ہے یہ اس کے دو تین سائیڈ ایفیکٹ ہیں استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ ضرور لے رہے بات کریں پرائیس کی انتو چھ سات روپے کی ایک ٹیبلیٹ لگ بھک مل جائے گی اور ہر میڈیکل شٹور پر یہ آبلیبل ہوتی ہے ڈائینا بار ٹیبلیٹ کے نام سے تو یہ دوستو اس ٹیبلیٹ کے بارے میں پوری اوگر آل جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ بہت جلد خدا حافظ